سبسکرائب کوئر چینل اور سبسکرائب کوئر لائک کریں دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا دنیا میں دیکھئے پرانے زمانے میں ایک امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ چلتی تھی جسے شیت یود یا کولڈوار بھی کہتے ہیں یہ عامت اور پرشترہ کی اور سرمایہ دارانوں معیشت کے نظام کے بیچ میں یہ جنگ تھی بھارت میں پیوی نرسی مراہو کی خیادت میں سرکار نے ملکی معیشت میں کئی تبدیلیا کی یعنی بھارت میں تبدیلیا کب شروع ہوئی پیوی نرسی مراہو کی خیادت میں شروع ہوئی اسی زمانے میں ایوہدیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تناظرین شدت اختیار کر لی یعنی اسی دوران کیا ہوا؟ رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے معاملے کے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی 1996-1999 تک کی عرصے میں لوگ سبہ میں کسی بھی واحد سیاسی پیغمات کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی یعنی 1996-1999 کے دوران لوگ سبہ کی اکثریت بہت زیادہ کسیر پارٹی نظام کے ذریعے چلائی جا رہی تھی اسی لئے اس عرصے میں کئی وزیراعظم اختیار میں آئے جن میٹل بیہاری باج پائی ایش ڈی گو دیوے گوڑا اندر کمال گجرال شامل ہے آخر کار 1999-1999 میں بھارتی جنت پارٹی کی خیادت میں خومی متعدہ محاص کی حکومت بڑھ سر اختیار آئی اور اٹل بیہاری باج پائی بھارت کے وزیراعظم بنے تو آخر میں اٹل بیہاری باج پائی 1999 میں وزیراعظم بنے اور نیشنل ڈی ای یعنی نیشنل ڈیموکرٹیک آلائنس اس کی حکومت بن گئی اٹل بیہاری باج پائی نے پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے 1998 میں بھارت نے مزید کہیں جہوری تجربات کی اور جہوری خود کا حامل ملک ہونے کا اعلان کر دیا دیکھیں 1998 میں دوبارہ بھارت نے جہوری تجربات کی جیسے کہ 1974 میں کی گئے تھے اور بھارت جہوری ملک بن گیا 1999 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے دنازے پر کارگل لاخر میں جنگ ہوئی اس جنگ میں بھائی بھارت نے پاکستان کو شکست دی یعنی 1999 میں بھارت اور پاکستان کے دوران پھر سے ایک تیسری جنگ ہوئی جو کارگل جنگ کے نام سے جانے جاتی ہیں بھارتی معیشت بھارت کی معیشت معیشت کی جدید کاری معاشی خود کی فعلت اور سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ سماج وات پر مبنی سماج کی تشکیل آزادی کے بعد سے ہی بھارتی معیشت کی خصوصیت رہی ہے اب دیکھیں اس میں بھارت کو سنت سازی کے ذریعے بہت ہی ترخی آفتہ ملک بنانے کی کوشش شروع ہو گئی تھی جس میں سنت سازی کے ذریعے جدید کاری خود کا فعلت حاصل کرنا تھا منصوبہ بندی کے ذریعے سماجی انصاف پر مبنی معیشت کو وجود میں لانا تھا اس لئے منصوبہ بندی کمیشن کو تشکیل دیا گیا تھا یعنی یہ جو پنڈید نہرو کے زمانے میں جو معیشت کو شروعات کی گئی تھی پلاننگ کمیشن کی اور اسی کے ذریعے یہاں پر نئی شروعات کی جا رہی تھی کہ اس تحریک کو آگے بڑھایا جا سکے اور اس لئے پنچ سالوہ منصوبیں بنائے گئے تھے انیس سو اکینو اسو میں نرسمرہ حکومت نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا ان معاشی اصلاحات کو معاشی توسی کاری یعنی لیبرلائزیشن کہا جاتا ہے یعنی معاشی اصلاحات کا آغاز کب ہوا تھا انیس سو اکینوے میں اور اس کی شروعات کس نے کی تھی نرسمرہ انہیں بھارت کی معیشت کو ان اصلاحات کی وجہ سے ترقی حاصل ہوئی بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا یعنی بھارت میں غیر ملکی لوگ اللہ کر پیسہ لگا رہے تھے تاکہ بھارت میں سنتیں خائم کر سکیں سنت ورد شعبے کے معیشت کی بہتری میں معاونت کی یعنی جو شعبے کے معیشت کی بہتری میں معاونت کی انہوں نے بہت زیادہ بھارت کی معیشت کو آگے بڑھانے کا کام کیا اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبے سے مطالق سنتوں نے روزگار کے نئے معاقے فرام کی اطلاعاتی ٹیکنالوجی یعنی کمینکیشن ٹیکنالوجی جیسے کہ موبائل وغیرہ ہوتے ہیں انہوں سے اکینوی کے اکینوی اسوی کے بعد ہونے والی تبدیلی ان تبدیلیوں کا ذکر عالمکاری یعنی گلوبلائزیشن کے طور بھی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بھارت میں خود کفالت کی جو مسائی کی ان میں دو نیاحت اہم واقعیت کا شمار ہوتا ہے انیس سو پیسٹ ایسی میں شروع ہونے والے سبز انخلاب کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن تھے یعنی سبز انخلاب کے بانی کون تھے ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناثن انہوں نے نئے سائنسی تقنیک کے استعمال کے ذریعے اناج کی پیداوار میں اضافہ کروایا ڈاکٹر ورگز کورین کی دودھ سازی کی کوپریٹو تحریکت تجربے نے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسی پیمانے پر اضافہ کیا اسے انخلاب عبیز یا صفائد انخلاب کہا جاتا ہے یعنی صفائد انخلاب کے بانی کون ہے دودھ سازی کے انخلاب کے ذریعے تحریک چلانے والے ڈاکٹر ورگز کورین نے انہوں نے کوپریٹو کے ذریعے ہمیں بھارت کو دودھ کی سنت میں آگے بڑھا ہے ایٹمی طاقت اور خلائی تحقیق کے شعبوں میں بھی بھارت نے خوب ترخی کی یعنی آگے ایک طرحی قیمی ہوئی ایٹمی طاقت اور خلائی تحقیق ڈاکٹر ہومی بھارت نے بھارت میں ایٹمی طاقت کے منصوبے کی بنیاد ڈالی ایٹمی طاقت کی بنیاد کس نے ڈالی تھی ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھارت نے دوہ سازی بجلی سازی دیفا جیسے پورا من مخاصد کے لیے ایٹمی خوت کے استعمال پر بھارت کا زور تھا یعنی بھارت کا زور کہاں پر تھا ایٹمی طاقت کے زور تھا سب سے پہلے بجلی سازی دوہ سازی اور پورا من مخاصد خلائی سائنس میں بھی بھارت نے خابل لحاظ پیش رفت کی 1975 میں آریا وٹ نامی پہلا سیٹلائٹ خلا میں داغ گیا 1975 نے بھارت میں کون سا سیٹلائٹ داغ گیا آریا وٹ یہ بھارت کا پہلا سیٹلائٹ تھا آج بھارت کے پاس ایک نیاحت کامیاب خلائی پروگرام ہے جس کے تحت کئی سیٹلائٹ خلا میں داغ گئے ہیں معاصلات کے شعبے میں بھی اتفیران بخش ترخی ہوئی ہے سماجی شعبے میں تبدیلیا اب دیکھئے جیسے ٹیکنالوجی کی ترخی ہو رہی ہے اسی طریقے سے سماجی شعبے میں ترخی ضروری ہے خواتین کو خود کفیل بنانا بے اختیار بنانا محروم تفقات کی ترخی کے لئے کام کرنا اس کے لئے حکومت نے بہت ساری اسکیمیں بنائی ملک میں بچ اور خواتین کی حماجہ ترخی کو رواج دینے کے لئے انسانی وسائل کے تحت محکمہ ترخی ورائے خواتین و اتفال خائم کیا گیا یعنی ہومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو تو محکمہ تھا اس میں خواتین اور اتفال کا ایک نیا شعبہ خائم کیا گیا یعنی وومنس ایمپارمنٹ اور چلڈرنس ڈیولپمنٹ خواتین کو سماجی انصاف کے زمانات منصوبہ پر عمل آوری معاوانت کے خانون سازی جن میں امتنائے جہیز خانون مساوی تنخہ خانون شامل ہے یعنی خواتین کے بہبونتی کے لیے جو خوانین بنائے گئے تھے اس میں کون کون سے خوانین تھے امتنائے جہیز خانون اور مساوی تنخہ خانون تیرہتر وی اور چورتر وی دستوری تنمیم کے ذریعے مخامی انتظامی اداروں میں خواتین کے لیے نشستیں محفوظ کی گئی یعنی تیرہتر اور چورتر وی تنمیم کی گئی اور عورتوں کے لیے ریزرویشن کیا گیا نشستیں محفوظ کی گئی دستور سازوں کا خیال تھا کہ ذات پات پر مبنی سماج نظام کی وجہ سے بھارتی سماج کے کچھ طبخات کو عزت اور مساوی مواقع سے محروم رہنا پڑتا ہے یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ذات پات کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے عزت اور مساوی حق بہت سارے محروم طبخات کو اسی ایسٹیز اور بھی اس کو نہیں ملتا ہے تو اس کیلئے کیا کیا گیا ہے اس مسئلے کی حلقی تلاش کیلئے 1978 میں بی پی منڈل کی صدارت میں دیگر پاسماندہ طبخات کے مسئل پر غور خوص کرنے کے لئے مزید ایک کمیشن نامزد کیا گیا جسے آگے چل کر منڈل کمیشن کہا گیا اور اسے فشونات پرطاب سنگھ نے نافذ بھی کر دیا تھا 1990 میں مختلف خدمات اور اداروں میں پاسماندہ طبخات کو مناسب نمائنگی فرام کرنے کے لئے غرض سے تحفظات کی اکمت عملی اختیار کی گئی شیڈل ذاتوں اور پاسماندہ یعنی درجہ فید خبائل یعنی اسی اسٹیز جیسے طبخات کو آلہ ذاتوں کے خوف تشدد اور جبر سے آزاد کر کے عزت نفس اور وخار کے ساتھ جینے کے لئے اور نئے چیزیں جو شروع کی گئی جس میں ایٹروسٹیز ایکٹ وغیرہ اس میں نئے شروعات کی گئی اور اس کی نافذ بھی کیا گیا 1990 میں حکومت نے انصداد مظالم یعنی ایٹروسٹیز خانون کو بھی نافذ کیا عالمکاری کی وجہ سے معیشہ سیاسی سائنس اور ٹیکنالوجی سماج اور سخافت جیسے تمام شعبہ ہاتھ میں تبدیلیاں رونما ہی عالمکاری یعنی گلوبالائزیشن اس میں کیا ہوا سائنس ٹیکنالوجی اور سماج اور سخافت میں بہتریاں آئی ان میں سے کچھ تبدیلیاں نواندہ جزائل ہیں عالمی سطح پر بھارت کی کئی شعبہ میں ایک اہم ملک اور طور پر نمودار ہوا اور G20 اور برکس یعنی برازیل، راشیہ، انڈیا، چائنہ، ساؤت آفریقہ کا حصہ بن گیا اب یہ برکس جیسی تنظیم وہ بائنل اخوامی تنظیموں کا بھارت ایک اہم رکن بنا معواصلاتی ٹیکنالوجی کی شعبہ میں بھارت ایک اہم اقلاب سے گزرا موبائل اور انٹرنیٹ خدمات نے سیٹلائٹ پر مبنی سامواصلات خدمات ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں موبائل انٹرنیٹ ٹیلی ویزن کا جو دور چل رہا ہے یہاں سے 20 سال پہلے بہت ہی کم تھا یعنی عزیز طلبہ طالبات آپ کو شاید اس کی خبر نہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں گے تو اس بارے معلومات اور مزید معلومات حاصل ہوگی بھارت نے دنیا بر کو یہ بھی بتا دیا کہ سیاسی شعبے میں ایک مستحقیم جمعریت کس طرح کامیابی سے کام کرتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت کے عوام اور خصوصاً نوجوانوں کے طرز حیات میں نمیہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہے یہ تبدیلیاں ان کی زبان غزہ آداد لباس اور فہم کی وجہ سے ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک